تو فرنڈ سواگت ہے آپ کا میری نئی ویڈیو میں جیسے کی ایشیا کب دو جر بائیس کی ٹیم انڈیا کی سکویڈ آناؤنس کر دی گئی ہے جہاں پر پندرہ میمبر کی سکویڈ آناؤنس کر دی گئی ہے ریزر پلیس کے نام میں بتانے والوں کون کون سے ریزر پلیس ہونے والے ہیں تو چلے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور بڑی خبر یہ ایشیا کب کی سکویڈ گولر بارت کی طرف سے جو کی ایک بڑا جٹکہ ہم کہہ سکتے ہیں جسپرید بومرہ نہیں کھیلنے والے رول ڈاؤٹ ہو چکے بیک کی انجری کے قارن بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کھیلنے والے ایشیا کب یہ میس کرنے والے ہیں یہ جو کی یہ بڑی جو کی جھٹکہ لگا ہے وہ تو آگے جا کر ہی پتا لگے گا جہاں پر ان کی کامی تو کھلنے والی ہنڈر پرسنٹ کھلنے والی ہے جسپرید بومرہ ٹیم انڈیا کے ساتھ نہیں ہونے والے ایشیا کب میں اب ہم بات کریں گے پورے کا پورے پندرہ میمبر کی سکوئر کی ایشیا کب کی اس سے پہلے بتا دوں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لیٹس ٹکرین کے ڈبلیٹس فٹا فٹ سے ملتی رہیں گی سب سے پہلے نام جو کی ہے تروی شرما کپتان ویرات کوری کے کمبیک ہوا ہے سکوئر میں جو کی جائج ہونا ہی تھا جو کی ایک بیسٹ کھلا رہی ہیں جو کی ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے جو کی بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں کیر راہول جو کی ایز ای وائس کیپٹن جو کی واپسی کر رہے ہیں سورک مریادو ویرشہ پنت ہونے والے ہیں تو کیر راہول جو کی اوپن کرتے ہوئے میں دیکھیں گے روئی شرما کے ساتھ سورک مریادو کا کافیچہ پرفومنس رہا ہے تو اگر میں بات کروں نیکس تو نیکس جو کی نامتہ لسٹ میں وہ ہے دیپک خودا کا اور دینیش کارتک ہارتک پانڈا کا دیپک خودا نے کافیچہ پرفومنس دیا تھا بیٹل بول بللے سے بھی بول سے بھی اور دینیش کارتک جو کی فینیشر بن چکے مین فینیشر کا رول نبائیں گے ٹی ٹون ٹی فورمیٹ میں ٹی ٹون ٹی ورڈ کا میشہ کپ میں بھی اور جو کی ہارتک پانڈا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے رویندر جڑے جا روی اشوین یوزی چیل اور ساسا روی بشنوئی تین سپن گیند بات جو کی انہوں نے چنے ہیں روی بشنوئی یوزی چیل روی اشوین تو دوستو آپ کمنٹ کر رہی ہوتا ہے کہ یہ صحیح سیز نہیں یا پھر نہیں جو کی یہ تین سپن گیند بات یو اے ہی میں ان کو مدد مل سکتی حالانکہ روی اشوین کا کافیچہ پرفومنس رہا تھا حالانکہ پرفومنس تو تینوں کا ہی اچھا رہا تھا جو کی آخری جو کی ہے وہ ہے جو کی فاسٹ بولرز جو کی انہوں نے چنے ہیں فاسٹ بولرز کی اگر ہم بات نہیں کر رہے تو بھومرہ کے بینہ جو کی تین فاسٹ بولرز ہیں ان کے پاس بھومنیشور ارشدیب اور آوش کھان یہ تینوں ہی جو کی فاسٹ بولرز ہیں اس سکویڈ میں ارشدیب سنگھ نے کافیچہ پرفومنس رہا تھا دیتھوور جو کی کماند سنبھالنے والے بھومی کے ساتھ اور آوش کھان کا رول بڑا رہنے والا ہے تو دوستو آپ کمنٹ کر کے جو روبت ہے کیا یہ صحیح جو کی آپ خوش ہیں جو کی سکویڈ اناؤنس ہوئے بھارت کی ایشیا کپ کے لیے کہ آپ خوش ہیں یا فکر کسی اور پلیئر کو بھی آپ دیکھنا چاہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کمی تھوڑا سا انہیں ایکسپیرینس دکھ رہا ہے جہاں پر بھومی کو شوڑ کر فاسٹ بولنگ میں مومش ہم ہی آ سکتے تھے آوش کھان کی جگہ اگر بھومرہ آئیویلیبل نہیں ہے گئے ان میں سے کھلاڑی تو تین ریپلیسمنٹ تین جو کی ریزرو کھلاڑی ہیں جو کی چونے گئے ہیں تو سب سے پہلا نام جو کی آتا وہ اکشر پٹیل کا تھا جو کی جاڑے جا کی ہم بیک اپ کیا سکتے ہیں ان کا بھی کافی چا پرفومنس رہا تھا ان کو باہر نہیں نکال سکتے تھے اس لئے ساتھ یہ جانے والے ہیں ٹیم ایڈ نیا کے ساتھ جانے والے ہیں اگر مباد کرو سریش ایئر سریش ایئر کا پرفومنس اتنا اچھا نہیں رہا تو سریش ایئر کو بیک اپ کی طور پر ہی رکھا گیا تو سریش ایئر جانے والے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ فاسٹ بولرز ان کی جگہ جا سکتا تھا ایک اور جو کی ایکسٹرا تو ایک جو کی ہے بیک اپ کے لیے دیپک چیئر کی واپس ہوئی ہے ایسے جو کی ریزرو پلیئرز ٹیم انڈیا کے لیے تو دوستو آپ خوش ہیں یا پھر نہیں آپ اونسٹلی بتانا کی کون سے اور کھلاڑی کو پندرہ میمبر کی سکوائر میں یا پھر اس کو ریزرو پلیئرز میں رکھنے چاہیے تھا کومنٹ کر کے جھولتا ہے اس کھلاڑی کا نام اور کومنٹ کر کے جھولتا ہے کہ کتنا بڑا جٹکہ لگنے والا بھارت کی تیم کو کتنا بڑا نقصان ہونے والا جسپریت بھومرہ کی جگہ کہ اب بھارت کی ٹیم جو کی ہے اگر ایشیا کب 2022 جیت پائے گی یا پھر نئی بھومرہ کے بینے جسپریت بھومرہ کے بینے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب جھول کر دے اور بیل آئیکن جھول پر ایس کر دے تاکہ جو میں ویڈیو اپلوڈ گروہ آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور ویڈیو ختم کرنے سے بہل میں بتا دوں گے اگر آپ نے ڈیلی گیم چینل کو جو ہی نہیں کہ تو آپ جوئن کر سکتے وہاں پر آپ کو لیٹسٹ کرکٹ اویڈیٹس فٹا فر سے ملتے رہیں گے لنک کی ڈسکرپشن میں فٹا فر سے جا کر آپ جوئن کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں